السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے پردھان منطری پی اے موڈی جی نے تین مائے تک لوگ ڈان کو بڑھا دیا ہے لیکن ہمارے رمضان مبارک پچیس اپریل کو بھی شروع ہو جا رہا ہے جب ہمارے رمضان پچیس اپریل کو شروع ہو جا رہا ہے تو اس لوگ ڈان کے درمیان میں رمضان مبارک کے کچھ دن گزرے گے تو ہم رمضان مبارک کے اندر تراویح جیسے عظیم عبادت کو کیسے ادا کریں گے ایک سوال ہے اور یہ ایسا سوال ہے جو سوشل میڈیا پر بہت کیا جا رہا تھا کہ ہم تراویح اس سال لوگ ڈان کے موسم میں ایسے حالات میں موجودہ حالات میں کس طریقے سے ادا کریں گے کیا گھر پہ ہم تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں تراویح کی نماز گھروں میں ادا کرنا جائز ہے یا نہیں ہے دوسرا سوال ہے کہ تراویح کے لیے کتنے آدمیوں کا ہونا ضروری ہے اور کیا سارے کے سارے دڑھی منڈے ہوں اور حافظ نہ ہو تو تراویح کس طریقے سے پڑھیں گے تو دیکھئے سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ تراویح یہ سنت موقعیدہ ہے اگر آپ کو مسجد میں نہیں آنے دیا جا رہا ہے یا مسجد میں آپ نہیں آسک رہے ہیں اجازت نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے تو آپ کو یہ سنت موقعیدہ ادا کرنا ہوگا اگرچہ گھر میں ہی ہو تو گھر میں ہی رہتے ہوئے آپ اس سنت موقعیدہ یعنی تراویح کو پڑھیں گے اور تراویح کے نماز ادا کریں گے تو سنت موقعیدہ ہونے کی وجہ سے آپ کو ادا کرنا پڑے گا گھر میں ہی ادا کریں سنت موقعیدہ ہے اگر ادا نہیں کرتے ہیں تو آپ گناہگار بھی ہوں گے دوسرا سوال یہ کہ تراویح کے نماز کے لیے کتنے آدمیوں کا ہونا شرط ہے تاکہ تراویح کی جماعت کیا سکے یعنی تراویح کی جماعت کے لیے کتنے لوگوں کا ہونا ضروری ہے تو دیکھئے تراویح کی نماز عام نمازوں کی طرح ہے کہ جس طریقے سے عام نمازوں کے لیے دو آدمی کا ہونا کافی ہے ایسے ہی تراویح کی جماعت کے لیے بھی دو جنوں کا دو آدمی کا ہونا کافی ہے لہذا اگر آپ کے پاس دو جنے ہیں چار جنے ہیں تو آپ تراویح کی جماعت کر سکتے ہیں اب بات رہتی ہے کہ تراویح کس طریقے سے پڑھیں تو سمجھئے کہ دیکھئے اگر آپ کے پاس حافظ صاحب موجود ہیں تو آپ قرآن قتم کر لیں اور قتم قرآن یہ الگ سنت ہے اور ترابی الگ سنت ہے اگر آپ کے پاس حافظ موجود ہے تو کہیں کہ ترابی پڑھا دیں اور قتم قرآن کا بھی سواب مل جائے گا اور ترابی کا بھی سواب مل جائے گا لیکن آپ کے پاس حافظ موجود نہیں ہے اور ممکن ہے کہ ہر جگہ حافظ نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں جس کو جو بھی صورت یاد ہو اسی حساب سے پڑھ لے علم طرح سے پڑھے جو مشہور ہے تو اسی طریقے سے پڑھنا چاہے تو پڑھ لے کوئی حرج نہیں ہے اس کے ادا ہو جائے گی لیکن ایک بات ہوتی ہے کہ امامت کون کرے گا کیونکہ وہاں سارے کے سارے غیر شریب ہوتے ہیں یعنی ان کے داڑھیاں نہیں ہوتی ہیں تو اب ایسے میں کون کرے ہے اچھے شخص ہیں جو قدرت کر سکتے ہیں جو قدرت رکھتے ہیں قدرت کرنے پر لیکن ان کے داڑھیاں نہیں ہیں تو دیکھئے داڑھی اگر ایسا شخص کوئی بادشارہ شخص موجود ہو ان محفل میں جو بادشارہ ہو داڑھی وغیرہ رکھ رکھا ہو تو انہیں امام بنایا جائے اور ترابی کی نماز جماعت سے پڑھ لی جائے لیکن اگر بادشارہ لوگ کوئی موجود نہیں ہیں تو داڑھی مندے شخص بھی امامت کر سکتے ہیں لیکن ان کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ عہد کرے کہ ہم نے جو گناہ کیا ہے انشاءاللہ آئندہ نہیں کرنا ہے یعنی آئندہ داڑھی رکھنا ہے اور پیچھے جو ہم نے داڑھی نہیں رکھی پچھلے زمانے میں اس کے لئے توبہ بھی کرے تو اب اس کے لئے امامت کر سکتا ہے اور اس پر ثواب بھی ملے گا جماعت کا انشاءاللہ تو اس لئے کوئی شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے کہ کسی کام آ جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ